ایک خطہ ہے یوں عرض کیا ہے کہ ایک عالم شیعہ کی لگا پائے جو قیمت ایک عالم شیعہ کی لگا پائے جو قیمت دنیا میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے ایک عالم شیعہ کی لگا پائے جو قیمت دنیا میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے اور جو صاحبِ دستار ہے وہ بھک نہیں سکتا اور بھک جائے جو وہ صاحبِ دستار نہیں ہے ایک عالمِ شیعہ جی لگا پائے جو کیمہ دنیا میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے جو صاحبِ دستار ہے وہ بھک نہیں سکتا بھک جائے جو وہ صاحبِ دستار نہیں ہے انہی مشتہدین کے شان میں چند اشار ہیں میں بہت نہیں سمجھا کہ ان کی تخریر ہے بات میں ضرور پیش کروں میں یوں ورد کیا مطلب یوں ہے کہ یہ جو تھوڑے سے ہیں عربابِ بصیرت صاحب یہی اسلام کی کرتے ہیں حفاظت صاحب اور آج تک غیبتِ کمرہ سے تسلسل دیکھو اور آج تک غیبتِ کمرہ سے تسلسل دیکھو اور آج تک غیبتِ کمرہ سے تسلسل دیکھو اور آج تکتے رہے دین کی نسلسل صاحب اور آپ کے پاس کتابوں کا جو سرمایہ ہے آپ کے پاس کتابوں کا جو سرمایہ ہے سب انہی کی ہے یہ بخشی ہوئی دولت صاحب اور ان کے تعلیم سے ہے آپ کا باقی اسلام ان کی تعلیم سے ہے آپ کا باقی اسلام زندہ رکھے ہیں یہ احکام شریعت صاحب زندہ رکھے ہیں یہ احکام شریعت صاحب اور ان کی عظمت کا آہاتہ بھی کبھی کر پائے ان کی عظمت کا آہاتہ بھی کبھی کر پائے آپ کے ذہن میں اتنی نہیں اُسر صاحب ان کی عظمت کا آہاتہ بھی کبھی کر پائے آپ کے ذہن میں اتنی نہیں اُسر صاحب صرف ایک بار یہ اُمُلی کا اشارہ کر دیں صرف ایک بار یہ اُمُلی کا اشارہ کر دیں دیکھئے آتی ہے پھر کیسے قیامت صاحب دیکھئے آتی ہے پھر کیسے قیامت صاحب اور یہ اکیرے ہیں نہ بےoس ہیں نہ بےمائیہ ہیں یہ اکیرے ہیں نہ بےoس ہیں نہ بےمائیہ ہیں صاحبِ عصر کی حاصل ہے ہمایت صاحب صاحبِ عصر کی حاصل ہے ہمایت صاحب اب من커ف ہو کے کیا قیامت ہے کہ ہونا تھا جنہیں اہلِ وفا کیا قیامت ہے کہ ہونا تھا جنہیں اہلِ وفا منحرف ہو کے وہ کر بیٹھے بغاوث صاحب منحرف ہو کے وہ کر بیٹھے بغاوث صاحب اور مقتعیوں ہیں کہ بگ گئے ہیں وہی اغیار کے ہاتھوں میں زیاد جہنہیں اس قوم کی کرنی تھی قیادت صاحب جہنہیں اس قوم کی کرنی تھی قیادت صاحب سلوات کا سہارہ دیں اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نات کے چندر سار اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اپنے والدہ مرہوم کے دو قطعے پیش کرتا ہوں یوں ہے کہ بلندی پہ آلی مقاہ اور بھی ہیں بلندی پہ آلی مقاہ اور بھی ہیں نہیں ایک سات آسماء اور بھی ہیں یہ ثابت ہے میراج ختم الرسول ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایک قطعیوں ہے کہ لے تیرا نام تو بدے کی بلا رد ہو جائے لے تیرا نام تو بدے کی بلا رد ہو جائے مشکلے دور ہوں حاصل دورے مقصد ہو جائے اور میم کا تاج قلم سر پہ جو اس کے رکھ دے حمد کا روپ بدل جائے محمد ہو جائے میم کا تاج قلم سر پہ جو اس کے رکھ دے حمد کا روپ بدل جائے محمد ہو جائے حمد کا روح بدل جائے محمد ہو جائے حس کی دارت کا شرف حاصل ہوگا اس کے علامات آج تک نظروں میں اور دل میں آج تک ویسی مقید ہیں علامات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یوں مطلب پیش کیا ہے کہ میں ان کے قدموں پہ جب گھیرا تھا اور حسان اشارہ سنیے کہ میں ان کے قدموں پہ جب گھیرا تھا وہ ایک لمحہ میں ان کے قدموں پہ جب گھیرا تھا وہ ایک لمحہ وہی تو حاصل ہے زندگی کا وہ ایک لمحہ وہی تو حاصل ہے زندگی کا وہ ایک لمحہ شر دیکھیں کہ قریب روزے کے جاؤں ہمت نہ اتنی پائی قریب روزے کے جاؤں ہمت نہ اتنی پائی میں دور سے بوسہ لے رہا تھا وہ ایک لمحہ میں دور سے بوسہ لے رہا تھا وہ ایک لمحہ جب آسوں نے بھی ساتھ چھوڑا وہ ایک لمحہ ذرا یوں شورت ہے نگاہ جب جالیوں پہ جا کر ٹھہر گئی تھی نگاہ جب جالیوں پہ جا کر ٹھہر گئی تھی میں اپنے قابو میں جب نہیں تھا وہ ایک لمحہ نگاہ جب جالیوں پہ جا کر ٹھہر گئی تھی میں اپنے قابو میں جب نہیں تھا وہ ایک لمحہ اور ریاض جنت میں وہ رسائی قدم وہ ان کا ریاضِ جنت میں وہ رسائی کرم وہ ان کا ادا کیا تھا جب ایک سجدہ وہ ایک لمحہ اور سمیت لائیا ہے اپنے دامن میں لطف ان کا سمیت لائیا ہے اپنے دامن میں لطف ان کا نوازتا ہے جو قطرہ قطرہ وہ ایک لمحہ اور وہ میرا مشکل کشا وہ سب سے بڑا سہارا وہ میرا مشکل کشا وہ سب سے بڑا سہارا مسیبتوں میں بچانے والا وہ ایک لمحہ وہ میرے آج کل وہ میرے کل آج اور کل سب سے منصرک ہے وہ میرے کل آج اور کل سب سے منصرک ہے جو حشر تک ساتھ میرا دے گا وہ ایک لمحہ جو حشر تک ساتھ دے گا میرا وہ ایک لمحہ وجود میرا زیا جو اب تک مہت رہا ہے وجود میرا زیا جو اب تک مہت رہا ہے ضرور مجھ میں ہے ابھی زندہ وہ ایک لمحہ ضرور مجھ میں ہے ابھی زندہ وہ ایک لمحہ ایک سلوات کا سہارہ دیں جادہ تو سلام کے چار پانچے پیش کرتا ہوں یوں ارد کیا ہے کہ مطلع دیکھیں ایک الگ نویت کا مطلع ہے یوں ارد کیا ہے کہ سچے لاکھوں شہی لیکن کوئی ایسا کب تھا سچے لاکھوں شہی لیکن کوئی ایسا کب تھا نو کے نیزہ پہ کوئی بولنے والا کب تھا نو کے نیزہ پہ کوئی بولنے والا کب تھا جتنے کام اس نے کیے شب تھے خدا ہی کی طرح جتنے کام اس نے کیے شب تھے خدا ہی کی طرح تھا تو وہ بندہ مگر بندوں کے جیسا کب تھا تھا تو وہ بندہ مگر بندوں کے جیسا کب تھا جتنے لوگ آئے مقابل میں علی کے یاروں جتنے لوگ آئے مقابل میں علی کے یاروں یہ تو بتلاو کہ ان میں کوئی اچھا کب تھا کہ قتل کرنے کو تو کر بیٹھا گلابوں کو یزید قتل کرنے کو تو کر بیٹھا گلابوں کو یزید کٹ کے اس طرح سے کھل جائیں گے سوچا کب تھا قتل کرنے کو تو کر بیٹھا گلابوں کو یزید کھل کٹ کے اس طرح سے کھل جائیں گے سوچا کب تھا اور شیر دیکھیں کہ وہ تھی آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ وہ تھی آغوش محمد کے تقدس پہ نگاہ صرف ایک چھوٹا سا عبایت کا تقاضہ کب تھا صرف ایک چھوٹا سا عبایت کا تقاضہ کب تھا اور شیر دیکھیں کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو آتیلِ شبیر کا نام ہم سے کیوں پوچھتے ہو آتیلِ شبیر کا نام اس کے چہرے پہ کسی طرح کا پردہ کب تھا اس کے چہرے پہ کسی طرح کا پردہ کب تھا اور ایک شیر دیکھ خاص طور سے کہ خاندانِ ابو طالب میں ہیں چھے واہ بہت خاندانِ ابو طالب میں ہیں چھے ماہ بہت جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا خاندانِ ابو طالب میں ہیں چھے ماہ بہت جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا جس کو تم بچہ سمجھتے ہو وہ بچہ کب تھا اور آخری لیکن سب سے الگ محبیت کو شیر دیکھا یوں ہے کہ کیسے اللہ نے باستا بیٹا دیتا کیسے اللہ نے باستا بیٹا دیتا ہاتھ پھیلا کے علی نے کبھی مانگا کب تھا ہاتھ پھیلا کے علی نے کبھی مانگا کب تھا قبلہ علماء اکلام کی باتارے خاص ایک بارہ درود پا دیتا مل جل کر چاند میں سلے کیوں چاند میں کھوئے ہو کبھو علجے ہو ستاروں میں کیوں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں ایک اچھا دے میں کھوے ہو الجھے ہو ستاروں میں ارے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے ارے اس گمبہ دے خزرا کے پر نور مناروں میں اس گمبہ دے خزرا کے پر نور مناروں میں اس گمبہ دے خزرا کے ایک مطلع اور دو تین شر سماعت فرما لیں بہت اچھا سن رہا آپ ایک بات درود پڑھ دیجئے ملجول کر مطلع دیکھیں درود پڑھ کے لبوں کو سجادیا جائے ملکر ملکر ہاں درود پڑھ کے لبوں کو سجادیا جائے درود پڑھ کے لبوں کو سجادیا جائے چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے یہیں سے گمبہ دے خزرا تمہیں نظر آئے اگر نگاہ سے پردہ ہٹا دیا جائے پترخص اگر نگاہ سے پردہ ہٹا دیا جائے غم حیات جات کہ گیسو ثور ہی جائے اور نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے اندھیر بولہ دی کے یہاں سے مٹ جائے اندھیر بولہ دی کے یہاں سے مٹ جائے ارے چراغ عشق محمد جلا دیا جائے چراغ عشق محمد جلا دیا جائے چراغ عشق محمد جلا دیا جائے جنہیں دواؤں نے مایوس کر دیا فیضان جنہیں دواؤں نے مایوس کر دیا فیضان تو اس مریض کو خاک شفا دیا جائے تو اس مریض کو خاک شفا دیا جائے تو اس مریض کو خاک شفا دیا جائے ایک مطلع دو شیر میدف سے رحمت تمام آپ سبی حضرات کے ایک بار درود پڑھ دیجئے ملجل کر ایک مطلع دو شیر بس محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سکبلہ دیکھے گا یہ کہنا غلط ہوگا کبہ ہے ابو طالب یہ کہنا غلط ہوگا کبہ ہے ابو طالب دلیل دیکھے یہ کہنا غلط ہوگا کبہ ہے ابو طالب ارے کعبے کے بلندی سے بلا ہے ایک پھول امامت کا ایک پھول نبوت کا ایک پھول امامت کا ایک پھول نبوت کا ہر ایک گود میں ابو طالب ایک گود میں دونوں کو پالا ہے ابو طالب والقصہ زمانے سے کہہ دوئے زہیر اتنا والقصہ زمانے سے کہہ دوئے زہیر اتنا ارے جبریل کے ٹیچر کا بابا ہے ابو طالب جبریل کے ٹیچر کا غلامان محمد مصطفیٰ جیتے رہو دیکھیں حضرات بزرگوں سے اپنے ایک مصرہ سنا ہے دوسرا مصرہ یاد بھی نہیں ہے کہ حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے اے غلامان محمد مصطفیٰ جیتے رہو اے سنا خانِ حبیبِ کبریا جیتے رہو کس محبت اور کس جذبے سے تم نے جشن کا احتمام آخا کی آمد پر کیا جیتے رہو احتمام آخا کی آمد پر کیا جیتے رہو ملاحظہ فرمائیں میں چار مصرے حاضر کر رہو ہوں جنہیں ہو فیدوس کی تمنہ مدینہ جائے ضرور جائے مدینہ جائے ضرور جائے وحیس جنت کا راستہ ہے قریب جائے تو دور جائے وحیس جنت کا راستہ ہے قریب جائے قریب جائے تو دور جائے قریب جائے تو دور جائے قریب جائے قریب جائے قریب جائے نبی سے کہا یہ جبریل نے نبی سے میری رسائی کی حد یہی ہے اب اس کے آگے حضور جائے میری رسائی کی حد یہی ہے بلدہ فرمائے ایک مطلع چند اشار آج کے جشن کے منوان سے جشنِ صادقین ہے اس طرح ہو مدھے جعفر ناتِ پیغمبر لگے اس طرح ہو مدھے جعفر ناتِ پیغمبر لگے بلدہ فرمائے شاہ مطلع حضر کرتا ہوں دیکھیں ایک دروت پڑھیں ملجل کے باعوازیں بڑھیں ہمارے شاہ ملجل کے باعوازیں بڑھیں جاتے ملجل کے باعوازیں بڑھیں ملجل کے باعوازیں بڑھیں دیں شاہ شویر جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے جتنے بھی تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے دیکھیں مثالہ گیا ہو تو دعاوں سے نماز دیے گا جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے چاند سورج بھی تیری دہلیز کے کمبے لگے جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے چاند سورج بھی تیری دہلیز کے کمبر لگے چاند سورج بھی تیری دہلیز کے کمبر لگے ملاحظہ فرمائے تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا سنگ ریزے بھی تیرے اصحاب سے بہتر لگے تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا سنگ ریزے بھی تیرے اصحاب سے بہتر لگے سنگ ریزے بھی تیرے اصحاب سے بہتر لگے سلامت رہے ہیں آپ شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بیٹھ کر کچھ روز صحابت میں صحابی ہو گئے بیٹھ کر کچھ روز صحابت میں صحابی ہو گئے یہ وہی تو تھے محمد جن کو جادو گر لگے یہ وہی تو تھے محمد محمد جن کو سلامت تیرے محمد محمد جن کو کو جادو گر لگے ملاحظہ فرمائے اہل علم کا مجمع ہے شیر حاضر کرتا ہوں ایک کو جب سوچئے تو دوسرا آئے نظر ایک کو جب سوچئے تو دوسرا آئے نظر اس طرح آہو مدہ جا فرنات پیغمبر لگے اس طرح آہو مدہ جا فرنات پیغمبر لگے یہ شیر میرا پسندیدہ ہے دیکھیں شریف بھرنات پیغمبر لگے جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے جوڑیے جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے خانے زہرہ کے کتنی مرتبہ مرتبہ چکر لگے جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے خانے زہرہ کے کتنی مرتبہ چکر لگے ایک دروت پڑھے محمد والے محمد بی بی کا ذکرہ آ گیا تو ایک شیر کے لئے میں دو تین شیر حاضر کرتا ہوں اللہ اللہ کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے کچھ اتنا اختیار اختیار فاطمہ ہے ملک خدمت گزار فاطمہ ملک خدمت جو جو دست ملک 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 اختیار اختیار ملک ملک اختیار اختیار ملک 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 اختیار ملک ملک سبا کیا سینہ سبا کیا سینہ سبا حیدری سبا حد بلک سلوہ گیارہ معصوموں کی ماں ہے فاطمہ خوش نہ ہونا خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدک خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدک خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدک ملک باغے جناح فاطمہ ملک باغے جناح فاطمہ ملک باغے جناح فاطمہ اور یہ ایک شیر تمام مومنین کے جانب سے حرص کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں شاید کسی لائے کو بھائی بھائی دو متن مقام برگی ہی ہے کی پھول راضی ہو مقام برگیہ ہی ہے کی پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو تو خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو جس جس کو کہو گے میں مانوں گے رضی اللہ مگر یہ شکتہ ہے پہلے برکن مالکہِ باغِ جناح فاطمہ حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ اب وہ شیر حضرات جس کے لیے دو شیر سنائے دو تین شیر ملازہ فرمائے حاضر کرتا ہوں کہ تم بتا دو تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ مقصہ بھی ملازہ فرمائے شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ تجھ سے سلیم ایک مطلب دو شیر مطلب پر اے بو طالب کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد چند اشار اور پھر رحمت کے تمام ملازہ فرمائیں ایک دور طالب ملگے بھی ایک اور صلوات پر دیں اندرات مسلمہ ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب دوسرے میں سلیم کی توجہ تھا مسلمہ ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب مسلمہ ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے جدھر جائے ابو طالب ملازہ فرمائے علماء کرام تشریف فرمائے شیر حاضر کرتا ہوں دیکھیں شاید کسی لائے کو کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسلے امامت کی کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسلے امامت کی دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب دعا مانگے خلیل اللہ دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب یہ بھی شیر ملازہ فرمائے بھتیجہ شافع محشر ہے بیٹا ساقیے کوسر بھتیجہ شافع محشر ہے بیٹا ساقیے کوسر اما جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ابو طالب جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ابو طالب حکم آخری کلام میں میں ایک حکم ہے حاضر کر رہا ہوں پھر اپنی جگہ لے رہا ہوں انشاءاللہ جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دیں وہ خدا کی زمین آج ہی چھوڑ دیں موت سے در کے عشق علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں ملازہ فرمائے دیکھیں کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹکا ہے کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹکا ہے کیا شرف فاطمہ فاطمہ تیری چوکھٹکا ہے کیسے جب ریل یہ نوکری چھوڑ دیں ہاں 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 کیسے جب ریل یہ نوکری نوکری چھوڑ دیں ملازہ فرمائے یہ میرا پسندیدہ شہر دیں گے منکری منکری ہم کان جام دیکھے گا وہ منکری خم کان جام دیکھے گا وہ منکری ہم کان جام دیکھے گا وہ خبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دیں خبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دیں خبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دیں ملاحظہ فرمائیں یہاں سے آخری کے دوشے حاضر کرتا ہوں کہ ہر قدم پر کریں کھل کے ذکر علی جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دیں جو غدیری ہے وہ بزدلی چھوڑ دیں جو غدیری ہے وہ بزدلی چھوڑ دیں دیکھیں جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں ان چراغوں میں تھو نہ سگھی چھوڑ دیں ان چراغوں میں تھو جو غدیر ہے علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے غبوں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے غبوں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے مگر سمجھنا یہ مومن کی شرط ہے لنگین منافقوں کو یہ بے موت بار دیتا ہے نرحائے گری جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دیں وہ خدا کی زمین آج ہی چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے پہلے کچھ دنوں بعد یہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی گستاخی کرنے والا ہو اس پر بے شمار لانا ہے ایک کا حشر آپ سب دیکھ چکے ہیں یہاں میں نے خافیہ سے مراد خبر سے نہیں لی ہے یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے یہ ایک خافیہ ہے اس مراد نے لیا ہے میں نے خافیہ خافیہ غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے میرے اپنے اگے مخبری چھوڑ دے میرے اپنے اگے مخبری چھوڑ دے اور مخبری ملازہ فرمائے اور احمد تمام کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائے چھپائے کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم اس سے بہتر ہے ہم شائری چھوڑ دے اس سے بہتر ہیں ہم شائری چھوڑ دے بھائی کا ہمارے حکم ہے میں صرف ایک مطلع دو شیر حاضر کرتے ہیں بڑھتا ہے گھٹانے سے غمیشہ کا بیان بڑھتا ہے گھٹانے سے بڑھتا ہے گھٹانے سے غمیشہ کا مبند کرے کوئی تو جو لوگوں نے گھر فاطمہ زہرہ کا جلایا جو لوگوں نے گھر فاطمہ زہرہ کا جلایا نکلے گا انہی لوگوں کی قبر سے دھوا نکلے گا انہی لوگوں حضراتی یہ ایک شیر ہے ملازہ فرمائیں شاید کسی خابل دیکھیں ایسی رو ایسی رو وفا دیکھ کہ یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور عباس کی ماں اور شبیر عیسی رو وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں بہتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا مولانا عبدالقاسم مصطفى محمد ، ، ، وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد فقد آلاللہ سبحانہو تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے پڑھایا گیا ہے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اس لیے آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا سلیم کے بعد اسلم کا نمبر آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو سلیم کی سپر لیٹیو ڈگری ہے وہ اسلم ہے ہفلو تفضیل ہے بہرحال بہت مختصر گفتگو کروں گا آج کی مناسبت سے سلیم صاحب چلے گئے یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے ہم نے ان کو سنا ہے اور وہ نہیں سن رہے ہیں یہ بہرحال نائنصافی ہے اور بہرحال میں ان کو بعد میں ان سے بات کروں گا اس سلسلے میں آئیے حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے میں ترجمہ کروں گا اپنے اعتبار سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب مجھ سے بہتر ہیں بہتر ہیں ارسل ہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے محمد is nothing انصاف سے بتائیے کہ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے مجھے بتائیے اگر یہیں پر میری آواز رک جائے یا مائک بند ہو جائے یا جو لوگ باہر سن رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ آج پکا جو ہے یہ آدمی کافر ہو چکا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے محمد is nothing محمد کچھ نہیں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں محمد کچھ نہیں ہے یہ جو اللہ نے کہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم اہلِ بیعت کو بھی سمجھ سکتے ہیں محمد کچھ نہیں ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے لا تقرب السلاة کو نہ لے لیجئے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ کو نہ لے لیجئے بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ آپ پڑھیں اس کے بعد کیا ہے اِلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے پتہ نہیں مری بات آپ تک پہنچتی نہیں پہنچتی ہے یہاں پر انکار جو ہے وہ رسالت کا نہیں کیا جا رہا ہے انکار محمدیت کا کیا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں محمد سے رشتہ نہیں جوڑا جائے گا بلکہ رسالت سے رشتہ جوڑا جائے گا توجہ ہے نا رسالت سے رشتہ جوڑا جائے گا اب اگر کوئی جو ہے رشتے پر ناز کرے تو اللہ نے کہا کہ رشتے پر ناز نہیں کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا رابطہ محمد سے کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت سے کتنا رابطہ ہے رسالت سے کتنا رابطہ ہے تو اب جو جو رشتہ دیکھیں بات بہت ہی اہم ہے اور سامنے کی ہے اب جو جو بھی رشتہ جو ہے وہ محمد سے قائم ہوا ہے سارے رشتے کو اللہ نے آج 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 کے ذریعے سے ختم کر دیا یعنی اب فکر نہ کرو غرور نہ کرو ناز نہ کرو رشتے کی بنیاد پر کہ تم جو ہے محمد کسی کا شوہر ہے اس بنیاد پر فخر نہیں کیا جائے گا توجہ ہے نا بات اور آپ کو شاید کڑوی لگے گی لیکن مجھے بات کہنے دیجئے اس پر بھی ناز نہیں کیا جائے گا کہ محمد کسی کا باپ ہے اس پہ بھی ناز نہیں ہوگا اس پہ بھی ناز نہیں ہوگا کہ محمد کسی کا نانا ہے عزیزو اس پہ بھی ناز نہ کرنا بلکہ اللہ نے وما محمدوں کے ذریعے سے یہ سارے رشتے کو ختم کر دیا ہے تو اب وہ رشتہ رہے گا جو رسالت سے قائم رہے گا محمد کسی کا باپ نہیں ہے اس لیے اگر کسی کی تازیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو کوئی باپ تازیم کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے ایک رسول ہے جو معصوم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو رشتہ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے محمدیت والا رشتہ ختم کیا گیا ہے رسالت والا رشتہ ختم نہیں کیا گیا ہے ایک صاحب جو تھے بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑی ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے کہ چونکہ جو ہے یہ نانا ہے اس لیے ناقا بن گئے تھے اللہ نے کہا محمد کسی کا نانا نہیں ہے اگر کسی کے لیے ناقا بن جائے تو رسول ہے جو ناقا بن جائے جو ایک حسنین کے لیے تو معصوم کے لیے ناقا بن رہا ہے اس لیے یاد رکھیں گے حسید ہو یاد رکھئے کہ محمد جو ہے وہ کسی کا بھائی بھی نہیں ہے یعنی برادری والا رشتہ ختم ہو گیا ہے محمد کسی کا دوست بھی نہیں ہے اب اگر غدیر میں کسی کو مولا بنا دے تو یہ نہ کہنا دوست میں مولا بنایا ہے ادھر سے حکم آیا ہے اولا بنانے کے لیے ادھر سے حکم آیا ہے کہ اولا بنانے اولا بتصرف ہے یہ اس لیے جب بھیجا نا جو بھیجا نا تو کیا کہا دیکھئے اسی نبی کو بھیجا وہ یہ ختم کر رہا ہے آخری بات اس نبی کو بھیجا تو کیا کہا اجیا اکم من اللہ نور و کتاب مبین دیکھو تمہارے درمیان ہم نے نور کو بھیجا ہے جب بھیجا ادھر سے ادھر آیا تو کیا کہا نور بھیج رہا ہوں اور جب ادھر سے ادھر بھیجا تو کیا کہا سبحان اللہ جب ادھر بھیجا تو نور کہے کے بھیجا یہ بات کیا ہے پروردگار کہہ دیتا کہ میں تمہارے درمیان ایک عفض کو بھیج رہا ہوں یا جب بلائے اپنی بارگاہ میں میراج میں تو کہہ دیتا میں اپنی بارگاہ میں ایک نور کو بلا رہا ہوں توجہ کیجئے گا کیوں ایسا کیا بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے بہت جلدی طاقت کے سامنے اور فضائل کے سامنے جو ہے وہ سر چکا دیا کرتا ہے میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں خدا سمجھ لینا اور انہوں اس لیے میں انہیں آفد کہہ کے انہیں بلایا ہے اور تمہاری بارگاہ میں جو بھیجا ہے تو تمہارے درمیان بھیجا ہے تو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا توجہ ہے نا اسے جو ہے ہم نے تمہارے جیسا نہیں بنایا آسان زبان میں کہو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے جیسا نہیں ہے تمہاری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں تمہارے جیسا نہیں ہے اللہم بحق محمد وعنتا المحمود و بحق علی وعنتا العالا و بحق فاطمتا وعنتا فاطر السماوات والعرض و بحق الحسن وعنتا المحسن و بحق الحسین وعنتا قدیم الاحسان و بحق العیمت التسط التاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعنتا محمد کا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم عامال کو قبول فرما یہ مومنین جو یہاں پر موجود ہیں اور یہ لوگ جو آن لائن یہ محفیل یہ جشن سماعت فرما رہے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما اس محفیل کو اس جشن کو برگزار کرنے کے لئے جن لوگوں نے دامیں، تیرمیں، سخنیں، قدمیں جس اعتبار سے بھی خدمت کیے پروردگار اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ علی محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم